میں زہر سے پہلے جمعہ نماز سے پہلے وہ نماز آپ پڑھیں چار اکت نماز نماز رد مظالب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں کیا نام ہے؟ رد مظالب رد مظالب کیا مطلب رد مظالب کا؟ کہ وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہم بچپن سے کرتے چلے آئے کسی کا چھوٹا موٹا ہتھ کھا لیا کسی کا کوئی ہم نے مثلا باہر نکلے کسی کی چپل ہم نے استعمال کر لی بغیر پوچھے سفر میں ساتھ تھے کسی کا توتبیش استعمال کر لیا حج اور زہرات کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے ذوالکرین بھائی خدا آپ کے کاروہ کو ترقیت نہ فرمائے آپ حج زہرات کا گروپ بنا رہے ہیں بناتے ہیں تو جو جو بھی جاتے ہیں سفر میں بہت سی چیزیں ایک دوسری کی استعمال کر لیتے ہیں یہ جو بہار چپلیں اتارتے ہیں نا ان کو دھیان سے اتارا کریں ایک دوسری پر نالین نہیں رکھیں اگر کسی اور کی چپلوں پر آپ نے اپنی چپلیں رکھ دی تو ستر گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے کوئر فرمائے گا اگر کسی کی نالین پر نالین رکھ دی آپ نے تو جان بوجھ کے تو اس لیے نالین کو بہت دھیان سے رکھے ہیں اسی طرح سے چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں بہت سارے گناہ دل توڑنے والے گناہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے معاملات پر کب کلاس اٹھاتے میں کب اٹھاتے میں چائے بناتے میں افتاری لیتے میں افتاری نکالتے میں اور آپ کی زندگی کے معاملات میں گھر کے اندر خاص طور پر میاں بیوی کے حوالے سے بہت سارے شوہر اپنی زوجوہوں کے دل بہت توڑتے ہیں جاہل جاہل کہے کے بہت ساری باتیں معصوم کی منع ہیں کہ بیوی کسی کو جاہل لکھیں اکثر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی یا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا تم تو جاہل ہو سخت منع ہے ریاضہ ہی توجہ فرمائے گا سخت منع ہے معصوم کی اس لیے کہ میری طرف مو نہیں ہے نا اس لیے میری طرف توجہ فرمائے سخت منع ہے معصوم کی کہ آپ کسی کو بھی زوجہ ہی نہیں کسی کو بھی جاہل لکھیں کسی سے مراد محبہ اہل بیت کیونکہ جاہل ہوتا ہی وہ ہے جسے معرفت امام نہ ہو یعنی جاہل کی علامتی عدم معرفت امام ہے اگر تھوڑی بہت بھی امام کی معرفت ہے جتنی بھی ہے لیکن اس کو جاہل نہ کہیں تو میں اس کر رہا تھا نماز پڑھیں چار اقت نماز چار اقت کے ساتھ دو دروقت کر کے نہیں زہر اثر کی طرح یا عشاء کی طرح چار اقت نماز نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں یعنی وہ مظالم جو ہم بچپن میں یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے جو ہم بھول گئے ہمارے بزرگوں اس سے ہم نے کوئی بدتامیزی کر لی کوئی ایسا مسئلہ قطع رحمی کر لی تو یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے یہ نماز اس کے علاوہ نہیں ہوتی اس لیے اس رمضان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں تو چار اقت نماز میں پہلی اقت میں سورہ الحم الہم کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ اعاد اور پھر پچاس مرتبہ دوسری رکت میں الہم کے بعد تیسری رکت میں بھی الہم اور پچھتر مرتبہ سورہ اخلاص چوتھی رکت میں بھی سورہ الہم اور سو مرتبہ سورہ اخلاص یہ چار اقتی نماز عشاء کی طرح ہی گیا آپ زور اصر کی طرح پڑھیں اور بہتا جبعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں جمعہ سے پہلے 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 سورہ دے کہ فجر کے بعد پڑھنے فجر کے بعد دن نکلنے کے بعد دن نکلنے کے بعد اور سوہر کی یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے یہ ایک چار اقتی نماز ہے جو صرف رمضان میں کسی بھی جمعہ کو پڑھی جاتی ہے زیادہ تعقید اس کی جمعہ الودہ کیا لیکن جمعہ کے دن سورج نکلنے کے بعد اور زہر کے وقت جسے نصف النہار کہتے ہیں یعنی جو اسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت زوال کے وقت سے پہلے پہلے چار اقتی نماز عشاء کی طرح یعنی دو دو کر کے نہیں چار اقت پہلی رقت میں سورہ الہم کے بعد بلجہر یعنی زہر سے پڑھنی ہے جیسے آپ عشاء کی پڑھتے ہیں یا فجر کی پڑھتے ہیں اس طرح سے یا مغرب کی پڑھتے ہیں بلجہر سورہ الہم کے بعد پچیس مرتبہ پہلی رقت میں سورہ اخلاص یعنی جسے سورہ توہید بھی کہتے ہیں دوسری رقت میں سورہ الہم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص تیسری رقت میں سورہ الہم کے بعد پچھتر مرتبہ سورہ اخلاص چوتھی رقت میں سورہ الہم کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رقت میں کنوت بھی پڑھیں گے جو کہ علامت ہے شیعہ نے حیدر کر رہا جو طرفاً علامت میں بتائی ہیں محیطان علی بیت کے اس میں یہ ایک کنوت پڑھنا بھی دوسری رکعت میں علامت ہر رکعت میں الحمدلہ الحمد ضروری ہے پوری الحمد تیسی اور چوتھی میں بھی اور وہ تصویات عربانی سورہ الحمد یا جو ہم پڑھتے ہیں تیسی چوتھی رکعت میں اکثر سوالاللہ والحمد اللہ واللہ 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 سورہ الحمد چار اور اٹھپ میں سورہ الحمد پچیس پچاس پچھتر اور سو رکعت میں سورہ اخلاف مولان صاحب اگر شوہر ہیں بیتی کا دل دکھایا بہت کچھ بول دیا تو اس کو معافی مانگ لینا چاہیے بلکل مانگنا چاہیے آپ بولو سب لوگو سب سوڑیں ماشاءاللہ اچھی بات کر رہے شوہر شوہر دیکھئے یہ جو مہینہ ہے در بھدر کا مہینہ معافی کا مہینہ ہے اللہ اللہ تم معاف کرے گا جب آپ بندوں کو معاف کریں گے بری شرک اسی طرح سے مغفرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے آخرت سمارنے کا مہینہ ہے تو شوہر بیوی سے اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے دل بھی تو توڑا ہے نا میگوہ پرماتے اگر اس کے آنسو بھی پہر رہے ہیں تو اس کا مدد یہ ہوگا کہ دل ٹوٹا ہے تو شیرازی صاحب بہت اچھی باپ کر رہا ہے تو اگر کسی نے اپنی زوجہ کا دل توڑا ہے تو وہ اس سے معافی مانگے اللہ معاف کرے گا اور اگر زوجہ نے دل توڑا ہے شوہر کا تو وہ بھی معافی مانگے یہ بے شک ایسے یہ یعنی تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے معاملہ لیکن زادہ تر مرد